اسلام علیکم میں ہوں سیش شیخ اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج پچیس منحرف عرقین کے متعلق ایک اہم فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے مطابق وہ پچیس منحرف عرقین جنہوں نے صبحی اسمبلی کے وزیراعلا کے انتخاب میں حمدر شاہباز کو بوٹ دیا تھا وہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں آپ اس بات پر غور کریں کوئی ڈی سیٹ ہوئے ہیں نہ اہل نہیں ہوئے یعنی کہ ان کا ووٹ اپ کاؤنٹ میں نہیں رہا حمدر شاہباز کو فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے وہ ڈی سیٹ نہیں ہوئے ہیں آگے پنجاب اسمبلی کی کیا صورتحال ہوگی اس کے بارے میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا فی الحال بات کرتے ہیں اسے ایک بیان کی جو کہ بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ میں دیا یہ ایک تقریباً دو یا تین لائنوں کا بیان ہے لیکن اس نے پاکستان کی سیاست میں ایک بہت مصبت تاثر چھوڑا ہے بلاول بھٹو زرداری نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں امران خان کے دورہ عروض کو ڈیفینڈ کرتا ہوں کیونکہ وہ دورہ ریاست پاکستان کی پالیسی کی این مطابق تھا یہ ایک بہت بڑی ڈیولیپمنٹ ہے بلاول بھٹو زرداری نے بلکل اپنے منصب کے مطابق بیان دیا ہے پاکستان سے باہر ہمیں اندرونی سیاست کو زیر بحث نہیں لنا چاہیے لیکن اس سے ایک دوسرا امپیکٹ بھی آیا ہے وہ امپیکٹ یہ ہے کہ امران خان نے گزشتہ دو ماہ سے ایک بیانیاں لوگوں میں پھیلا رکھا ہے کیونکہ خلاف امریکہ نے سازش کی تھی یعنی کہ امریکہ کے کہنے پر تحریک اعتماد پیش ہوئی امریکہ کے کہنے پر ہی یہ حکومت مارز وجود میں آئی جیسے حکومت کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ امران خان کیا عظام لگا رہے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری کیا بیان دے رہی ہیں بلاول بھٹو زرداری دو رائے روس کو ڈیفرنٹ کر رہی ہیں جو کہ امران خان نے اپنی حکومت جانے کے چند دن پہلے کیا تھا یہ بات کس طرف اشارہ کرتی ہے یہ بات اس طرح اشارہ کرتی ہے کہ امریکہ کے مخالفت میں بھی بلاوال بھٹو زہداری بیان دے رہی ہیں یعنی کہ اگر امریکہ کی سازش سے بلاوال بھٹو زہداری اس حکومت میں آئی اور یہ حکومت بھی محرز وجود میں آئی تھی تو بلاوال بھٹو زہداری کو یہ بیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ روس کے دورہ میں میں ڈیفنڈ کرتا ہوں یہ اس بیان کے بعد امریکی سازش کا جو بیانیاں پھیلائے جا رہا تھا جو صبح شام ٹی وی پر دکھائے جا رہا تھا وہ بیانیاں دھڑام سے نیچے آگا گر گیا ہے لیکن پھر بھی امران خان اپنے فالوائز کو یہی بتاتے رہیں گے کہ امریکہ نے سازش کی تھی جس کے نفیجہ میں ان کی حکومت چلی گئی تھی امریکہ اگر سازش کی ہوتی تو بلاوال بھٹو زہداری یہ بیان ہرگز نہ دیتے لیکن آپ یہ دیکھیں میں تحریک انصاف کے فالوائز سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ امران خان کی سربراہیم امران خان نے اس میٹنگ کو چیئر کیا تھا جو کہ قومی اسلامتی کانسل کی میٹنگ تھی جس میں یہ چیز سم نے رکھی گئی تھی کہ آیا پاکستان کے خلاف امریکہ نے کوئی سازش کی ہے یا امریکہ نے امران خانی حکومت خلاف کوئی سازش کی ہے لیکن اس میٹنگ جو منٹس ایشو کیے گئے تھے ان میں ہی بتایا گیا تھا کہ سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا دوسری بار قومی اسلامتی کانسل کی میٹنگ شرباز شریک کی سربراہیم میں ہوئی جس میں آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف بھی شریک تھے اس کا علامیہ بھی یہی تھا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی انہوں کے مداخلت ہوئی ہے یہ بیانیاں اب اپنی موت آپ مر چکا ہے لیکن پھر بھی اس کا چورن بیچا جاتا رہے گا اور اس کے فالورز امنان خان کے فالورز اس پر یقین بھی کرتے رہیں گے اب باتے ہیں پنجاب اسمبلی کی صورتحال کی طرف پنجاب اسمبلی میں حمد شہباز کو اب اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا فی الحال جو اسیچوئشن ہے اس میں کوئی بھی گورنر اس وقت موجود نہیں ہے جب تک گورنر نہیں آتا تب تک حمد شہباز مزیر اعلیٰ ہی ہیں اگر بفرز محال کوئی گورنر ایسا آ بھی جاتا ہے جو آ کر حمد شہباز کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہتا ہے تو پھر صبحی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا ایک اور مرحلہ ہوگا ایک اور راؤنڈ ہوگا اس میں جو امیدوار بھی زیادہ وٹ لے گا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو جائے گا آج پروز اللہ ہی سے فرما رہے تھا کہ امران خان حکم کریں تو میں اسمبلی توڑ سکتا ہوں اب ان سے بندہ پوچھے یا ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس ایسا کچھ سے اختیار ہے کہ آپ اسمبلی توڑ سکتے ہیں آپ صبحی اسمبلی کے سپیکر ہیں سپیکر کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا اور یہ اختیار گورنر کے پاس بھی نہیں ہوتا وزیر اعلیٰ ایڈوائز کرتا ہے اس کے بعد اسمبلیاں توڑی جاتی ہیں پی ٹی آئی کے پچیس ارکان کے ڈیس جیٹ ہونے کے بعد صورتحال یہ ہے کہ صبحی اسمبلی میں یعنی پنجاب کی صبحی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے پاس ایک سو تیہتر ووٹ ہیں جبکہ نونلی کے پاس ایک سو ستیہتر ووٹ ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کون زدہ ووٹ لیتا ہے اور کون وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوتا ہے لیکن فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حمزر شہباز بدستور وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اگر وہ ان کا انتخاب دوبارہ بھی ہوتا ہے تو اس بات کا قوی مکان ہے کہ حمزر شہباز ہی دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوں گے اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ جو مخصوص سیٹے ہیں ان پر اس انتخاب کا جو کلدم کر دی گئے ہیں سیٹے ہیں ان کا کیا اثر ہوگا ایک سو تحال جب ہی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ دوباری سمدی کے پچیس ارکین جانے کے بعد دوبارہ انتخاب کرا دیا جائے گا اور وہی لوگ انتخاب میں حصہ لے گئے کہ ان کو نا اہل نہیں قرار دیا گیا اور وہی لوگ اس انتخاب میں حصہ لے گئے کہ اہل ہوں گے جن سے یہ سیٹیں لے کر ان کو ڈیسیٹ کیا گیا ہے اور اس بات کا کبھی مکان ہے کہ یہ پچیس سیٹیں بھی نون لیگ کو مل جائیں گی اور نون لیگ کی حکومت مجاب میں خاصی مستحقم ہو جائے گی لیکن یہ ایک آئیڈیل سینیریو ہے یعنی کہ اگر آئینہ قانون پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے جیسا کہ ہی دیکھی گئی انتخاب ہی گنڈا گردی کے منازل سامنے آئے امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو پرویز لاہی ہیں وہ یہ انتخاب احسنو خوبی ہونے نہیں دیں گے دیکھتے ہیں اب ملکی سیاست میں آگے جا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں جو کہ وائی آرٹیکل ون ایٹی فور سری کے تحت سپریم کورٹ نے نوٹس ہیا ہے سپریم کورٹ نے ایک مفروضے کی بنیاد پر ون ایٹی فور سری کے تحت از خود نوٹس دیا ہے جس میں وفاقی حکومتوں کسی بھی قسم کی تقروریاں کرنے سے روک دیا گیا ہے اور کسی بھی قسم کے تبادلے کرنے سے روک دیا گیا ہے اس پر سینئر قانوندان جو ہیں الفان قادر صاحب انہوں نے جیو کے پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا یہ عمل یہ جو نوٹس ہے یہ ایکزیکٹیو کے قاموں میں مداخلت کے مترادف ہیں ان کے الفاظ یہی تھے کہ یہ ایکزیکٹیو کے قاموں میں مداخلت کے مترادف ہیں اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمن نے کل ایک اتخابی جلسے سے اختاب کیا انہوں نے بھی چیف جسٹس کو درخواست کی کہ آپ اس طرح کے نوٹس مت لیں کیونکہ ایکزیکٹیو نے ایک آرڈر کیا تھا کیونکہ انہوں نے وزیر عظم پاکستان شباز شریف نے ڈی جی اف آئے کو تبدیل کر دیا تھا اور جب بھی کسی کی حکومت آتی ہے وہ اپنی مرضی کے تبادلے تقرریاں کرتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن جب آپ ایک حکومت پر پبندی لگا دیں گے کہ وہ اپنی مرضی کا افسر نہ لگا سکے تو پھر یہ حکومت نہیں چل سکتی پھر یہ ایکزیکٹیو کے قاموں میں مداخلت ہی شمار کی جاتی ہے بہرحال سپریم کورڈ پر خاصی تنقید ہو رہی ہے اس معاملے میں امیدہ سپریم کورڈ بھی اس پر دوبارہ کوئی حکومت جاری کرے گی مناسب حضور امان نے پر نپیدل انداز میں چیف جسس کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم آپ کو احترام کرتے ہیں اور آپ کے فیصل کو قدر و منزل کے نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس طرح کے اقلامات کیے جس سے ہمیں بہت میوسی ہوگی اور اگر آپ نے صرف کراؤڈ کی کہنے پر یعنی کہ افوائیں یہ بھی ہیں کہ کچھ دن پہلے امران خان نے ایک جلسے سے خطاب کر دوئے کہا تھا کہ موزز عدالت اس باتا نوٹس لے کہ شہباز شریف اپنے کیسز پر اثر انداز ہو رہے ہیں ملانہ فضل امان کے کہنا تھا کہ اگر آپ نے لوگوں کے تعداد پر ہی وحسنے دینے ہیں تو پھر ہمارے بھی لوگ دوسرے دن سپریم کورٹ کے سامنے کھڑی ہوں گے پھر آپ کیا کیا رہیں گے موید ہے کہ ہر دارہ اپنی حدود میں رہ کے کام کرے گا اور دوسرے داروں کو بھی کام کرنے کی کھلی اجازت ہوگی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈاگ میں شکریہ ملتے ہیں